عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض روایات میں ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے نماز جنازہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو دارالعمارت کوفہ میں رات کے وقت دفن کر دیا ابوبکر بن العیاش کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی قبر شریف کو اس لئے ظاہر نہیں کیا گیا تھا کہ کہیں بدبخت خارجی اس کی بھی بے حلمتی نہ کریں بعد میں آپ کے فرزن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے آپ کے جسد مبارک کو کوفہ سے مدینہ منورہ منتقل کر دیا تھا ابن عساکر نے سید بن عبدالعزیز سے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا جسد مبارک مدینہ منورہ لے جانے لگے تاکہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو اکدس میں دفن کریں جسم کو ایک اونٹ پر رکھا ہوا تھا رات کا وقت تھا وہ اونٹ رستہ میں کسی طرف کو بھاگ گیا اور اس کو کوئی خطہ نہیں چلا بعض کہتے ہیں تلاشی جستجو کے بعد وہ اونٹ منوتہ میں مل گیا اور آپ کو اسی سرزمین میں دفن کر دیا گیا ابن سادھ تفقات میں فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کوفہ کی جامعہ مسجد میں مدفون ہیں ابن جوزی نے روایت کیا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نجف اشرف میں مدفون ہیں جہاں مرکت انور آج بھی زیارت کا آسو عام ہے حافظ ابو عبداللہ نے اپنے استاد سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو وسیعت فرمائی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھ کو ایک تخت پر رکھ کر نجف اشرف لے جانا جہاں تم دونوں ایک سفید پتھر دیکھو گے جس میں نور چمکتا ہوگا پھر اس مقام پر زمین کھودنا زمین کھوتے ہی تم تختہ پاؤگے وہ میری قبر ہے الحاظہ مجھے وہاں دفن کر دینا اگر آج میری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں